قَالَ رَابَ گُزَارُ مَرْدِ حَالَشُ او پیش مردی کاملی پامالش ہو اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے اصحادت کے سامنے بلکل کلدم خاک ہو جاؤ تب جا کر گی فائدہ آ جائے گا رحمان بابا وئی دہکان کر پلوڑ از مقبان دنکڑی دہکان کر پلوڑ از مقبان دنکڑی او سرکوزی کا وچ بند دے مرغزارشی فرمایا کہ جو زمین بنی ہوئی نہیں ہے اور نشے بھی نہیں ہے وہاں پر تو دہکان کاشکار بیج نہیں ڈالتا بنی ہوئی زمین جس میں نرمی آئی ہو دہکان کر پلوڑ از مقبان دنکڑی او سرکوزی کا وچ بند دے مرغزارشی تھوڑی سے آجیزی اور تمپستی پیدا کرو پر دیکھو کہ کیسے گلے لالاو گلے نرگس ہو گلے خاش خاش ہو چمبیلی اور گلاب پھوٹتے ہیں نہیں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گری گلزار ہوتا ہے بیج مٹی میں ڈلتا ہے پھر اگر ہم ڈونڈے تو نہیں ملے گا وہ تو مٹی ہو گیا لیکن انتظار کرے نا پیوستر ہے شجر سے امیدی بہار رکھ اب وہ پٹہ نکلے گا وہ اور چیز ہوگی یہ کیا ہے صبر 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 یہ کیا ہے پودہ ہے یہ درخت ہے یہ ٹینیہ ہے یہ پھولہ ہے یہ پل بننے لگے اب اس کو کھولو فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کتنا بیج اس ایک سے نکل گیا اور کتنے وقت تک وہ کوئی صاحب ہے جتنے علماء اور اولیاء میدان علم و عمل کے گوھر عابدار چمکتے ہوئے لال و یاقود نظر آتے یہ وہی ہیں جو آداب اور شرائط پر پورے ہوتا رہے ہیں اللہ تعالی نے مٹی نہیں ہونے دیا آفتاب و مہتاب سماوات بنایا ہے اور کتنے آئے اور واپس چلے گئے کوئی پتہ بھی نہیں چلا زمین کھا گئی لا الہ الا اللہ شیخ الاسلام شیخ الارب والاجم صدر المدرسین دارلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مورانہ حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ عمر قدوزیان کراجی کی ایک عدالت میں انگریز جج نے کہا آپ نے کہا ہے کہ انگریز حکومت غلط ہے آپ نے کہا ہے انگریز ڈاکوے غاصب ہے آپ نے کہا ہے مسلمانہ نے ہن بلکہ باشندگاہ نے ہن پر انگریزوں کو یہاں سے نکالنا فرض ہے ہمارے پاس سی ای ڈی کی رپورٹ ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے یہ ہے وہ آپ نے کہا ہوں بات سن سی ای ڈی اور انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے تب چاہیے جب میں منکر ہوں میں نے کہا ہے کہتا ہوں کہتا رہو گا میرے لیے کیا تحریرات ڈونڈ رہے ہیں حوالے دے رہے ہیں میں تو اب آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انگریز جائے اپنے برطانیہ ہمارا ملک ماف کریں غاصب ہے ڈاکوے ظالم ہیں ہندوستان کے باشندوں کا فرض ہے کہ اس کو پٹک دے باہر نکالیں کہاں ہے کہتا ہوں کہتا رہوں گا تو انگریز جائے ایسی آپ کو پتہ بھی ہے اس کی سزا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرے سر پر جو لٹا ہے یہ دیوبن سے کفن بان کے آیا ہوں بس دجج ہوا ہوا تھا یہ چلو خیر اس وقت تمہیں کچھ نہیں کر سکتا حق جب آتا ہے تو باطل ٹھیرتا نہیں ہے اس کے حالے اب سوس کہ آپ نے حق کی قدر نہیں کی اور جہاں کرو گے وہاں اللہ آپ کو آفتاب و مہتاب بنائے حق تو اللہ ہے ذالک بین اللہ والحق وعن ما یدون من دونہ الباطل حق کے سامنے کوئی چیز نہیں آئی